اگر آپ پاکستان میں انیس سو ستر سے انیس سو نبے کی دہائیوں میں بڑے ہوئے ہیں تو آپ یقیناً انکل سرگم سے ضرور واقف ہوں گے جب کیبل ٹی وی اور کارٹون نیٹور کا دور نہیں تھا تب انکل سرگم ہی تھے جنہیں ٹی وی پر دیکھنے کے لیے بچے بیتاب رہتے تھے اس پتلی تماشے کو خالق اور اس میں انکل سرگم کو آواز دینے والے فروغ کیسر جمعے کے دن اپنے مداہوں کو چھوڑ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے پرسطاروں سے موک یا مورا ہر کسی کے ذہن میں اپنے بچپن کا وہ وقت گوم گیا جب پڑھائی اور کھیل خود سے فارغ ہونے کے بعد گھر والوں کے ساتھ مزے سے ان کے شو سے لطف اندوز ہوا جاتا تھا کلیاں نامی یہ شو ویسے تو بچوں کے لیے تھا لیکن اس میں مجود ہلکا پلکا تنزو مزا بڑوں کی بھی توجہ حانصل کیے رکھتا تھا ریڈیو پاکستان کے مطابق فروغ کیسر 31 کتوبر 1945 کو لہور میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے نیشنل کالی سے تلیم حانصل کی اور پھر کئی جامعات میں پتلی کے آرٹ فارم کے بارے میں پڑھایا انہیں بچوں کے ٹی وی شو کلیاں میں سن 1976 میں انکل سرگم کو مطارف کروانے کے لیے جانا جاتا ہے انکل سرگم کے علاوہ ان کے مشہور پتلی کرداروں میں ماسی مسیبتیں ہیگا شرمیلی رولا اور نونی پاس شامل ہیں پی ٹی وی کے ساتھ انہوں نے مزید پروگرام کیے مگر سب سے مشہور پروگرام کلیاں ہی رہا تمام کرداروں کی ڈیزائنگ انہوں نے خود ہی کی تھی اور انکل سرگم کا وائس آور بھی وہ خود کرتے تھے وہ کارٹونس بھی تھے اور زندگی کے آخری دنوں تک مختلف اخبارات کے لیے کارٹونس بھی بناتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے کالم نگاری مکالمہ نگاری بھی کی اور دستویزی فلمیں بھی بنائیں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی خدمات کے طرف میں تیسرے آلہ ترین سیول ازاز ستارہ امتیاز اور صدارتی تگمہ برائے حسن کار کردگی سے نوازہ جا چکا ہے انٹرٹینمنٹ صحافی اور مصنف خورم سہیل کے مطابق کلیاں پی ٹی وی کا وہ پہلا پروگرام تھا جس میں پتلی تماشا شروع ہوا انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ٹی وی کے میڈیم میں یہ کام فروغ کیسر نے شروع کیا اور انہیں مروف شاید فیض احمد فیض کی صاحبزادی سلیمہ حاشمی نے متعرف کروایا تھا